دوستو بھوچپوری میں ایک کہاوت ہے کہ بڑھلا کے ساتھ ساتھ نوں دیموگواتنہیں سڑیا جالا اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس ڈال پر بیٹھتے ہیں اسی ڈال کو کاٹتے ہیں ان کو ذرا سبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں ان کا نقصان کتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں سپنا شہدری جی کے ساس اور سسور کے بارے میں ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کے اتنا زیادہ ایکسپیرینس انہوں نے لے لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کتنی بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے بتا ہے پھر جو بھی ہو ویناس کالے وپریت بدھی اب جب سمیں برا آتا ہے نا تو بدھی تھوڑا سا وپریت ہو ہی جاتا ہے اب بھی میں نے ریسنٹلی کچھ دیر پہلے حالانکہ ایک دن پہلے کا یہ ویڈیو تھا میں نے سپنا شہدری جی کا ہے مطلب دیدی کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں وہ کچھ چیزیں مطلب کچھ چیزیں ڈسکلوز کر رہی ہے کچھ بتا رہی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ سورج جی کے سمیں جب ان کے پہلے ہزمنٹ تھے جو انہوں نے بہت زیادہ مار پیٹ کیا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ سسور نے انہیں بچانے کی کوشش بھی نہیں کی جب یہ اوڈیو میں نے سنانا تو سیدھے یہاں لگا بہت پروگلم ہوئی کہ ایک بندی جو اتنے سالوں تک یہ چھپا کر رکھی کہ اسے سسورال میں کتنی زیادہ دکت ہو رہی ہے لیکن ذرا سے بھی بھنک تک نہیں پڑھنے دیا کسی کو کہ سسورال میں اتنی زیادہ پروگلم ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ خوش دکھاتی تھی خود کو کہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں بہت پیارا سسورال ملا ہوا ہے اب جا کر کے ان کے پتی کے بعد حالانکہ دوسرے پتی بھی ان کے گجر گئے ہیں اب جا کر کے پتا چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا زیادہ اتیچار ہوتا تھا ان کے ساتھ سسور بہت زیادہ ابھی بھی پروگلم کر رہے ہیں میں آپ کو ایسا بتانا چاہوں گا کہ سپنا چودری جو دیدی ہے بہت زیادہ اچھی ہے کیوں ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ سسور کے بارے میں سوچ رہی ہے ان کے جو اوڈیو جو میں نے سنا اور انہوں نے جس بارے میں مطلب جس طریقے سے آپ نے آپ کو ہی پرزنٹ کیا کہ دونوں بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے پتی میں بھی تو جندہ نہیں ہے اس کے بہت جود بھی وہ اس گھر میں ہے کیونکہ اس کے سیوا مطلب سپنا دی کے سیوا ان کے ساتھ سسور کے پاس ابھی کوئی نہیں ہے دو بچیا ہیں تو وہ بھی ان کو ہی سنبھالنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بڑھے ساتھ سسور کو آکے جا کر کے کون دیکھے گا بچے تو ہے نہیں یہی دیکھیں گی کہی نہ کہی یہ بھلائی سوچ کر کے ان کے سیوہ بھاؤ کے لیے انہیں بڑھاپا میں کوئی دکت نہ آئے اس لیے وہ وہاں پر ہے نہیں تو ساتھ سسور کی ان کو جرورت نہیں ہے ان کے پاس قریب ابھی دیکھو آپ کو پتا ہے کہ داروٹ کر کے ایک چینل ایس پہ تیس لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر سے ان کے خود کے جس چینل پہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں بھی قریب قریب تیرہ لاکھ کے ہس پہ سبسکرائبر سے ان کے پاس لاکھوں روپے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے ساتھ سسور کے ساتھ رہ رہی ہے انہیں چھوڑ کر کے نہیں جا رہی ہے یہ بڑھاپنیت تو کیا ہے ابھی آج کل ایک بار کسی کا ہزبنڈ گجر جائے نا تو تورند نکل جاتی بہوئے ان کو مطلب رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس نے بھی گرل اپنے ساتھ سسور کے لئے رکی ہوئی ہے اب یہ تو چھوڑو ایک اور بات نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ ابھی تک ہمیں پتا نہیں تھا وہ یہ بات ہے کہ جب وہ شادی کر کے گئی تھی قریب سولہ یا اٹھارہ سال کے عمر میں ان کے شادی ہو گئی تھی شادی کر کے جب جانے کے بعد ان کے ساتھ کتنا اتیچار ہوا جب وہ پریگننٹ تھی اس وقت بھی انہیں مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا اوڈیوم انہ نے یہ بھی سنایا کہ وہ ساتھ سسور کو بچانے کے لئے چلا بھی رہی تھی کہ ممی پپا بچاؤ لیکن کوئی آتا نہیں تھا انہیں بچانے کے لئے کیا تھا یہ ابھی اسی ساتھ سسور کو یہی دیکھ رہی ہے بیٹا پیٹتا تھا وہ تو خیر چلا گیا کرم کا سجا مل گیا دوسرا بیٹا خیر ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کے نظر لگی ہوگی جو دوسرا بیٹا بھی چلا گیا لیکن ابھی جو بیٹی ہے جو بیٹا کا روپ میں جو بہو ہے جو بیٹا کے روپ میں کام کر رہی ہے ان کے لئے ان کی سیوا کر رہی ہے ان کے سارے سپنوں کو قریب نہ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں پورا کر رہی ہے ان کا دیکھ بھال کر رہی ہے اب اگر ان کے ساتھ سسور کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنے والے دس سال پندرہ سال بعد جب یہ اور بڑے ہو جائیں گے ہاتھ پاؤ کام نہیں کریں گے ایسے سیچیویشن میں کون دیکھے گا ان کو کوئی آئے گا کیا دیکھنے کے لئے نہیں اب اتنا ہی نہیں اس وقت کا تو خیر چھوڑو سپنا دیدی کا یہ بڑپن تھا کہ اپنے پتی کی کمیوں کو وہ سامنے لے کر کہ نہیں آئی لیکن اب سوچو کہ اس وقت کے انسیڈنٹ کو سپنا دیدی آج لا رہی ہے سب کے سامنے تو کیوں لے کر آ رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ سسور نے ان کو جینے کا راستہ نہیں دیا ہے ابھی آپ کا ریسنٹ کا اپنے ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں صاحب صاحب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے مائکے والوں سے کوئی آئے یہ میرے ساس کو برداس نہیں ہوتا لیکن خود کے مائکے والوں کو بلا بلا کے گھر پر بیٹھاتی ہے کیا ہے یہ مطلب کی یار کیا بتائیں مطلب ویناس کالی ویپرید بدیو بلتان ساس اگیانتہ کی لکشن پرکٹ کر رہی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے اگر ساس سسور جی یہ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ سمجھو کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے لیکن سپنا جی کو آپ دونوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی جس مقام پر ہے جس پوزیشن پر ہے ایک کیا اپنے دس پریوار کو پال پوست کر کے بڑا کر سکتی ہے لیکن یہ بات ان کے ساتھ سسور نہیں سمجھ رہے دس سال بعد کیا حالت ہوگی گڑاپا میں ہاتھ پیر نہیں اٹھے گا کام نہیں کرے گا تو یہی بہو آپ کی سیوہ کرے گی کیونکہ ابھی تک ٹکی ہوئی ہے ان کے پاس جو یوٹیوب کا جو کام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھیں گے تب ہی ہوگا یہ کہیں بھی جائے گی دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گی پھر بھی یوٹیوب کا کام چلتا رہے گا پروموشن کا کام چلتا رہے گا ان کا کام رکنے والا نہیں ہے انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر رکی ہے تو بہت نصیب والے ہو جو ایسی بہو آپ کو ملی ہے سمجھو اس بات کو اتنا زیادہ جیون کا ایکسپیرینس لینے کے بعد بھی آپ اگر ایسی تچھ حرکتے کرو گے تو سماج میں کیا مکھ دکھاؤ گے آپ کچھ سوچو کچھ سمجھو دوستو بس اتنا ہی نہیں ہے میں ان کے تروں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپنی گلتیوں سے ہمیں بہت کچھ سکھا کر چلے جاتے ہیں آپ بھی سوچنے کی کوشش کرنا کیونکہ آپ بھی دیری دیری سمیں کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جا رہے ہیں نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ میں ابھی باہر ہوں آؤٹ اپ اسٹیٹ کہیں پر ہوں کچھ دنوں کے کام سے باہر آیا آپ دیکھ سکتے ہو میں بھی گھر پر نہیں ہوں لیکن ایک بار میں جیسے گھر پر جاؤں گا یا فی جیسے فری ہوں گا میں بہت سارے ویڈیوز کنٹینیو لے کر کے آؤں گا اور بہت چیزوں کو اچھے سے کلیر کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ تک لے کر کے آؤں گا لیکن اب آپ فلال تو آپ ایسے سمجھ جائیے کہ سپنا دیدی نے جس طریقے سے اپنا بڑھپن دکھایا ہے واقعی میں قابلیں تاریفیں ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہے ایسے بہو بہت کم ملتی ہے لیکن ایسے ساز سوزر بھگوان کسی کو نہ دے جو اپنے مائکے والے کو تو بلاتے ہیں لیکن خود کے بہو کو مائکے والے کو کہتے ہیں کہ کوئی آنا نہیں چاہیے جس کو ملنا ہے باہر ملو یہ کیا ہے جبکہ وہ خود ان سے سیوا لے رہی ہے بہت گلت بات ہے آپ کا اس بارے میں کیا وچار ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کے آس پاس اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ اس بارے میں ستر کرئیے سمجھائیے لیکن سب سے پہلے آپ سمجھانے کوشش کیجئے کہ ہر چیز شوٹ آؤٹ ہو جائے ہر چیز صحیح ہو جائے پھر جا کر کے جب کچھ نہیں ہوتا ہے تب جیسے ابھی سپنا دیدی اتنے سمیں بعد آ کر کے نکل کر کے سامنے آئی لیکن آئی تو صحیح تب جا کر کے ایسے ڈیسیزنس لیا جاتا ہے خیر سپنا دیدی کے ساتھ ہے ہم اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کیجئے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے یہ ویڈیو دیکھ کر کے یہ جب اوڈیو میں نے سنا تو میرا دماغ خراب ہو گیا میں سوچا کہ یار ایسے بھی انسان بطلق آج بھی ہے جو اپنے پریبار کو ہی پرابلم میں دے پرابلم کریٹ کر رہے پریبار کے لیے دوستو خیر جو بھی ہو آپ کمنٹ ضرور کیجئے اور سپنا دیدی کو بھی سپورٹ ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اگر لوگ شرک اس چینل پر کچھ نئے ویڈیوز کے ساتھ تب تک لئے تھانکیو سو مچ